اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حیسمین نام کے ممکنہ معنی اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وصیب ممانے پر تسلیم شدہ نام نہ ہونے کی وجہ سے حیسمین نام کے بارے میں تفصیلی معلومات کسی تصدیقی ذرائع سے ثابت نہیں ہیں البتہ ممکنہ طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے مذہب میں کیا جاتا ہے اس کی تفصیلی معلومات کسی تصدیقی ذرائع سے ثابت نہیں ہیں اور یہ ممکنہ طور پر لڑکیوں کے لئے استعمال ہونے والا نام ہے جس کے مختصر اردو معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے توفہ یا ایک پھول حسمین اصل لفظ جاسمین سے ہے حسمین نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین میں ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں صرف رسطہ پاکستان نمبر دو پر ہے انڈیا اور نمبر تین پر ہے بنگلہ دیش اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھ جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل نمبر پانچ کو اس نام کے افراد کے لئے مناسب سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھ جانے والی داتوں میں شامل ہے کوپر یعنی تامبہ اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سرخ زنگنما اور ہلکا سبس جبکہ پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں